ممبئی اور ریاست بھر میں ہندو جن آکرو شریلی کے ساتھ جو ہے نفرت پیدا کرنے کی کوشش اب شروع ہو گئی ہے جس طریقے سے ہندو اور مسلمانوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش سیاسی جماعتیں کر رہی ہے اسی طرح سے اب ہندو تنظیموں نے نہ صرف یہ کہ یکے بعد دیگرے ممبئی سمیت متعدد علاقوں میں اپنی جو ہے ریلیا نکالنا شروع کر دی ہے بتا دے آپ کو کہ ہندو جن آکرو شریلی کے معاملے میں جو ہے اب میرا بہندر میں بھی زور پکڑ لیا ہے اور میرا بہندر سے ہندو جن آکرو شریلی نکالی گئی جس میں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کی گئی بلکہ یہ بھی کہا گیا لینڈ جہاد لو جہاد اور دیگر جہاد تبدیل مذہب کے نام پر مسلمانوں کو جو ہے وہ کوسا گیا اتنا ہی نہیں وہاں جو ہے نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی ایک کوشش کی گئی اور اسی طرح سے جو ہے میرا بہندر میں اس ریلی کے بعد جو ہے نفرت کا ماحول قائم کرنے کی نہ صرف یہ کہ کوشش کی جا رہی ہے بلکہ اسی طرح کے ماحول بنائے جا رہے ہیں یہ ماحول ہندو اور مسلمانوں میں جو ہے نفرت پیدا کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اس طرح کے ماحول سے نظم نص کو بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے بتا دے آپ کو کہ جن آکرو شریلی سے متعلق تشار گاندی نے بھی یہ کہا تھا کہ اس پر پابندی آئد ہونی چاہیے کیونکہ یہ جو ہے اقلیتوں کے دل میں ایسا سے عدم پیدا کرتی ہے عدم تحفظ کا ماحول جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے اقلیتوں کے دلوں میں اور اس طرح سے جو ہے ریلیا نکال کر جو ہے ملک اور ریاست اور بمبئی شہر کا ماحول خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے بتا دے آپ کو کہ لو جہاد کے معاملے میں اسیمبلی میں بھی اس سے قبل جو ہے ابو عاصم آزمی نے نہ صرف یہ کہ ہنگامہ کیا اور منگل پرباد لوڈا کے جو ہے آداد و شمار پر اعتراض درج کروایا اس کے ساتھ ہی اسیمبلی میں بھی جو ہے لو جہاد کا معاملہ گرمایا ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے ہندو تنظیمیں جب اب جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکی ہے مہاوکاس آگاڑی کے جانے کے بعد سے اب جو ہے ہندو جن آکروش ریلیا جو ہے وہ اروچ پر ہے جبکہ ملک میں اور ریاست میں ہندو سرکارے ہیں اس کے باوجود بھی جو ہے ہندو خطرے میں نظر آ رہے ہیں جہاں گین صاحب کی خاص ریپورٹ